اس لئے حضور نے اشار فرمایا کہ وہ جوان وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمایا تیسرا شخص جو عرشِ الٰہی کا سایہ پائے گا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُوَلَّقُنْ فِي الْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو رہتے ہی مسجد میں تھے مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں حضور فمائے کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جب بھی فارق ٹائم بلا فوراً مسجد میں آگئے فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے کاسر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان کی تیمارداری کے لئے جاتے ہیں حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آجاؤ مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آجاؤ المومن فی المسجد کا ساما کے فی الما والمنافق فی المسجد کا تائر فی القفز مومن مسجد میں اشترا ہو جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پسا ہوا ہوتا ہے کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا بزار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعت المبارک یا کوئی اور ایسا تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے اتنی برکتیں اترتی رہیں گے بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے خیر العباقت بہترین جنہیں اللہ کے گھر ہیں مسجد کی آبادی اور مسجد کی سترائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں اس کی آبادی اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے مسجد کی آبادی نمازیوں سے نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک بڑی خاتون تھی وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بڑی عورتیں مسجدوں میں آکے جھاڑو دیا کرتی تھی اب تو وہ تصوری ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ سنے کو حولت کو پہنچی ہوئی عورتیں ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساکت ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی اور اب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی کیا کرتی نمازی بھی آتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں کچھ لوگ ویسے کوئی تنکہ پڑھا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اعتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے تو وہ بوڑی خاتون تھی مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کے صفائی کرتی تھی ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑی خاتون کو دیکھ نہیں رہا صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفیر کر دی اور آپ کو نہیں بتایا فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے تو فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں ایک روایت میں میں نے کہیں پڑا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا دوسری نماز کے انتظار میں ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ بابستہ چوتھا شخص دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے آپس میں پیار ڈالا ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی جب وہ ملے تو اسی لئے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لئے جدا ہوئے ان کی محبت اللہ کی رضا کے لئے تھی فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرشت کا تھنڈا سایہ آتا کر ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا دینی دوست محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بسورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو کہا کوئی احسان نہیں کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں تو فرشتہ نے بسورت انسان جو آیا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں مجھے رب نے بیجے تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالی نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائے رشتہ داری سے صلح رحمی دودھ کا رشتہ خون کا رشتہ کاروباری روابت سیاسی روابت غرص کے رشتے بہت کچھ ہے لیکن جب کسی سے ملاقات ہو جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے الحب لیلہ والبغص لیلہ میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپ اس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا میار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور میار ان کا یہی ہے الحب لیلہ والبغص لیلہ پانچمہ شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا وَرَجُلُنْ تَعْهُوْ عِمْرَةٌ ذَاتُ وَمَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ ایک روایت میں ذَاتُ وَحَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتِ گناہ دی اور وہ عورت ذَاتُ وَمَنْسِبٍ وَجَمَالٍ منصب اور جمال کی مالکہ تھی صاحبِ حصب و نصب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی حسنِ عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے لیکن اس جوان نے اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا اِنِّ اَخَافُ اللَّهِ ترے بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں رب سے ڈر لگتا ہے